ویسے تو یو پی کے چناؤں میں مقابلہ چار سو تین سیٹوں کا ہوتا ہے لیکن کچھ سیٹیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پردیش میں سب سے زیادہ چرچہ میں جاتی ہیں کچھ ایسی ہے کننوج کی سیٹ جس کو جیتنے کی امید لیے سیاسی دل کننوج کے میدان میں اتر رہے ہیں اس سب کے بیچ کننوج کی لڑائی کیسے دلچسپ ہوتی جارہی ہے اس رپورٹ سے سمجھیں یو پی ویدان سبہ چناؤں میں اب نظرے آکر ٹکی ہیں تیسرے چرن پر اور تیسرے چرن کی ہائی پروفائل سیٹوں میں سے ایک ہے کننوج وہی کننوج جہاں اپنے خصمت آزبانے کے لیے سیاسی ادھاؤں نے قلعہ سمحالے ہوئے ہیں اور سمحالے بھی کیوں نہ جس کننوج پر اکھلیش یادو والی سماج وادی پارٹی بڑا ناز کرتی آئی جس کننوج کو اکھلیش سینہ چوڑا کر کے اپنا گڑھ بتاتے تھے وہ کننوج دوہزار سترہ کے چناؤں کے بعد سے ہی اکھلیش کے ہاتھوں سے فسلتا رہا دوہزار سترہ میں کننوج کی تین میں دو ویدان سبہ سیٹوں پر بی جے پی کا بھگوہ پرچم لہر آیا اور دوہزار انیس کے لوگ سبہ چناؤں میں آئی بی جے پی کی آندھی میں اکھلیش کی فتنیں ڈیمپل یادو بھی اپنی سیٹ نہ بچا سکی یہی وجہ ہے کہ کننوج کا خلاف سماج وادی پارٹی کے لیے ناک کا سوال بن گیا اور بی جے پی کے لیے وہ کرشمائی سیٹ جس پر جیت ویرودیوں کے حوصلے کو زمی دوست کر دے کننوج کیسی سیاسی احمد کو سمجھتے ہوئے بی جے پی پی پھر ایک بار دوہزار سترہ والے کرشمے کو دوہرانے کی کوشش کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اس بار کننوج صدر پر بی جے پی کا پرچم فہرانی کی زمداری کے ساتھ اے ڈی جی رین کے پور ادھکاری رہے عسیم ارول میدان میں اترے ہیں خاکی کو چھوڑ خادی میں آئے عسیم ارول کھیتوں میں جا کر جنتہ سے ووٹ کی امید لگائے ہیں کبھی لگزری لائف جینے والے عسیم ارول اب آدیش سے انرود تک کا پارٹ پڑھا رہے ہیں مول روپ سے جو آدرش ہے میرے میرے پیتا جی دوارہ دیئے گئے ایمانداری سے کام کرو سب کے ساتھ مل کے چلو ششتہ چار رکھو ان آدرشوں کے ساتھ ہی میں خاکی سے خادی میں آیا ہوں پولیس سے لوگ سیوا میں آیا ہوں درکار میں پولیس میں کام جو ہوتا ہے وہ آدیش پہ چلتا ہے آپ نے کہا ہجاروں پولیس کرمی اگر ٹیم میں ہیں تو آدیش پہ کام ہوتا ہے لیکن راجیتی میں ایسا نہیں ہوتا ہے نہ تو آدیش پہ ووٹ ملے گا نہ آدیش پہ کوئی کار کرتا کام کریں گے بلکل جہاں پولیس میں سرکار میں آدیش چلتا ہے یہاں پہ انرود چلتا ہے تو یہ پریورتن ہے اور سکھت پریورتن ہے یہ بھلے ہی اسی مرول کے حوصلے بڑے ہیں لیکن ان حوصلوں کا امتحان سماج وادی پارٹی کے گھڑ کی سب سے اہم سیٹ کنیو سدر میں ہونا ہے وہی کنیو سدر جہاں پچھلے تھائی دشکوں سے سماج وادی پارٹی کی سائیکل پر بریک نہیں لگی 1997 سے ہی کنیو سدر ویدھان سبا سیٹ سماج وادی پارٹی کے خاتے میں رہی اور اس جیت کے سلسلے کو توڑنے کے لیے بی جے پی کے بھگوہ پرچم کو تھامے اسیم ارون میدان میں اترے ہیں مقابلہ سماج وادی پارٹی کے مضبوط سپاہی مانے جانے والی انیل دوہرے سے ہیں جن کے کندے پر اپنی جیت کا سلسلہ بنا رکھنے کی ذمہ داری ہے شاہد یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کے کمل کو کھلانے کی ذمہ داری نبھا رہے اسیم ارون خود کو کنیوٹ کا بیٹا بتا رہے ہیں گھر تو کچھ بھی نہیں ہے اور میرا گھر جرور ہے یہ اور کنیوٹ میں تھٹیا کھیرنگر میں ہمارا پیترک آواز ہے وہاں پہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد پوری طرح رہ رہے ہیں کنیوٹ میں بھی ایک آواز کارل ہے الیکشن آپ دیکھیں گے بہت اچھا رہے گا کیونکہ بہت ہی اچھیا ریسپانس سبھی ناغریکوں کا مدد آتا ہوں کا ہے میں ایک سرکاری نوکری میں تھا تو نوکری کرتا تھا اور ہر مہینے چھٹی پہ آتا تھا اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں پوری چھٹی پہ ہوں تو پوری طرح لوٹ کے آ گیا ہوں بس یہی سطح ہے کنیوٹ صدر سیٹ پر اسیم عرور کا مقابلہ انیل دوہرے سے ہے انیل دوہرے جنہوں نے دوہزار سترہ میں کنیوٹ صدر سیٹ کو جیت کر کنیوٹ ظلے میں سماجواری پارٹی کی لاج رکھ لی جنہوں نے بی جی پی کی لہر کو کارٹ کر کنیوٹ کی تین میں سے ایک سیٹ پر جیت حاصل کی اور سماجواری پارٹی کی نا کٹنے سے بچائی اس بار بھی جیت کی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لیے انیل دوہرے میدان میں کھڑے ہیں اور بی جی پی کی امیدوار عسیم عرور کو روکنے کی کوشش میں ہیں پچھلی بار تو آپ کی سیٹ نکلی تھی یہاں سے جب بی جی پی کی لہر تھی تب بھی آپ جیت گئے تھے تو اس بار کس کی لہر ہے اس بار سماجواری پارٹی کی لہر ہے اور آدھری اکھلیش یادب جی کی لہر ہے اور جب کنیو جنپت کے لوگ آدھری اکھلیش یادب جی سے اتنا عشنے کرتے ہیں کیونکہ وہ یہاں لگاتا شانشد رہے یہاں سے مکمتری رہے تو کنیو جنپت کے لوگوں اسے بیحد لگاؤ رہتا ہے اور بکاش کی بات کریں تو کنیو جنپت میں سماجواری پارٹی کی سرکار میں جتنا بکاش ہوا یہاں کے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں بی جی پی کے امیدوار عسیم عرور کے خلاف اکیلش یادب کے کھیمے سے سائیکل پر سوار انیل دوہرے عسیم عرور کو باہری بتا کر ان پر کٹاکش کر رہے ہیں سوال یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ چناؤ سے ٹھیک پہلے عسیم عرور کو بی جی پی نے وی آرس دلا کر کیوں ایک سپورٹ کیا کنیوچ کو اپنا گرل بتا رہا ہے عسیم عرور کے مند میں پہلے کنیوچ کی جنتہ کی سیوہ کرنے کا خیال کیوں نہیں آیا کیوں عسیم عرور نے پہلے جنتہ کے بیچ آنے کے لیے خدم نہیں اٹھایا آج محنت کر دینے سے محنت نہیں ہو جاتی ہے یہی اگر سال دو سال پہلے بی آرس لے لیتے ریزائن کر کے ہاتھیں پبلی کی سیوہ کرتے تب چناؤ کے سمائے بی آرس لے کے ہم بوٹ مانگنے آئے تو جنتہ بھی جان رہی نا کل چلے جائیں گے تو جنتہ کہاں ڈھونے جائے گی ان کو سوالوں کے ترکش میں کئی سیاسی تیر ہیں کئی آروپ ہیں کئی تنجھ ہیں آروپ، سوال اور تنجھ کے بیچ سیاسی تصویر صاف ہے ایک ایسی تصویر جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ کنوچ کے لائی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہونے والی ایک طرف سماجواری پارٹی کے سامنے اپنے اس درگ کو بچانے کی چناؤتی ہے جس کو بھیدے کی کوشش سیاسی دل بیتے دھائی دشک سے کرتے رہے تو بی جے پی کے سامنے اس بار کنوچ کے سیاسی اتحاد کو بدلنے کی چناؤتی لیکن اس چناؤتی میں کون خرا اترے گا اس کا فیصلہ ہوگا دس مارچ کو ٹیم نیوز اسٹیٹ کبھی اتر لوگ کے نام سے جانا گیا تو کبھی سماجواری پارٹی کے گھڑ کے نام سے پہچانا گیا لیکن یوپی میں تیسرے چرن کے چناؤں کے مطنظر کنوچ ہوت سیٹ ہے جس پر نظرے ہر سیاسی دل کی ٹکی ہے لیکن اسی اتر نگری میں جب سی بی آئی کی ریٹ پڑی تو وہ بھی سرکھیا بن گئی سی بی آئی کی اس ریٹ سے لے کر اتر لوگ سے اس پی کے گھڑ تک مانا جانے والا چلہ کنوچ کیسے سرکھیوں میں بنا ہوا ہے اس رپورٹ کے سر یہ سمجھیں کنوچ کو سماجواری پارٹی کا گھڑ کہا جاتا ہے اکلیش یادو اور ڈیمپل یادو یہاں سے سانسد رہ چکے ہیں لیکن سماجواری پارٹی کا یہ گھڑ 2017 کے ویدھان سبھا چناؤں اور 2019 کے لوگ سبھا چناؤں میں درک گیا تھا سماجواری پارٹی ایک بار پھر سے اپنے کلے کو واپس پانے کے لیے کوشش کر رہی ہے جبکہ بی جے پی 2017 کا کرشما 2022 میں بھی دہرانا چاہتی ہے اتر پردیش میں دوسرے چنگ کے دنگل کے بعد اب لڑائی تیسرے پڑاو پر آ گئی ہے سولہ زلوں کے انسٹ سیٹھوں پر ہونے والے چناؤں امتحان میں ایک ایسا زلہ بھی ہے جس پر نظرے ہر سیاسی یادہ کی ٹکی ہیں یہ زلہ ہے کنوچ اتر پردیش کا وہ زلہ جہاں مقابلے میں سب سے بڑی دعویداری سماجواری پارٹی کے مکھیا اکھیلش یادہ کرتے ہیں ایک لمبے سمیت تک کنوچ سماجواری پارٹی کا گڑھ مانا جاتا رہا ہے لیکن وقت کے ساتھ بدلتی سیاست کے بیچ کنوچ سماجواری پارٹی کے ہاتھ سے فسلتا چلا گیا پھر چناؤں سے ٹھیک پہلے اتر لوگ مانے جانے والے کنوچ میں چلی ریڈ کے سلسلے نے سیاسی سرکھیاں بٹو رہی اور جو امید تھی وہی ہوا چناؤں قریب آئے تویتر کا ذکر چناؤں جن سبھاؤں کا مددہ بن گیا انکم ٹیکس نے اسی گلی میں پہلے پیوز جین کی فیکٹری پر چھاپا مارا اور اس کے بعد پمپی جین کی فیکٹری پر چھاپا مارا شروع میں کہا گیا کہ پیوز جین سماجواری پارٹی کے ویقتی ہیں حالانکہ سماجواری پارٹی نے ڈینائی کیا اور کہا کہ وہ بی جے پی کے ویقتی ہیں اور بی جے پی سے ان کا سمبند ہے پیوز جین کے پاس سے کروڑوں کی پراپرٹی ملی اور پیوز جین کے فیکٹری پر چھاپے کے کچھ دنوں بعد پمپی جین جو کہ سماجواری پارٹی کے ایمیل سی ہیں ان کی فیکٹری پر بھی چھاپا مارا گیا حالانکہ پمپی جین کی یہاں سے کوئی بہت زیادہ سفلتا یا کوئی بہت بلیک مینی یا کوئی دوسرا کوئی پیپر کی ایکشن نے غلطی کرنے والوں کی سچائی کو سامنے لا دیا اور اتر والے میتر کے سچائی دنیا کو دکھ گئی کنوز میں اگر کوئی کمی ہے یعنی کنوز میں اگر کوئی برشتہ چار کر رہا ہے اپرات کر رہا ہے تو کیا کنوز اس کو بچائے گا نہیں اس کے خلاف کاروائی ہوگی سخت کاروائی ہوگی اور آگے کوئی ایسا ہوگا تو اس کے خلاف بھی کاروائی ہوگی سر ایک سوال یہ ہے کہ جب پیوز جین کے چھاپا پڑا تو سمادیدی پارٹی نے کہا کہ یہ بھاجپا کے اتر والے میتر ہیں لیکن پمپی جین کے جب پڑا تو بی جے پی نے کہا کہ یہ سمادیدی پارٹی کے اتر والے میتر ہیں تو یہ اتر والا میتر تھا کس کا یہ تو پورا سپشت سبی کو پورا کنو جانتا ہے پورا یوپی جانتا ہے کون اتر کا میتر ہے اور جو کالا دھن ہے اس کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اتر والے میتر کو لے کر چھڑی بحث کے بیچ اگر بی جے پی کے اپنے ترک ہیں تو سمادیدی پارٹی کے اپنے تول بھی ہیں پیوز جین سے لے کر پمپی جین تک چلی سی بی آئی کی کاروائی میں سوال ابھی تک صاف نہیں ہو سکا کہ اتر والا میتر تھا کس کا لیکن ہا سمادیدی پارٹی سے لے کر بی جے پی تک سبھی کے نشانے پر اتخاروباریوں پر لیے گئے ایکشن کا ذکر ضرور ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے اتر کو اتنا بڑھنام کرے کے رکھ دیا کہ شاید اتر کا کاروبار تیس پہ تیس پرسنٹ ہی رہ گیا ہوگا اور یہ چھاپے پڑھنے سے جب چھاپا پڑا تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے چلانا شروع کر دیا سماج بادی پارٹی کے لوگوں کیا چھاپا پڑا ان کا پیشہ ہے جب حقیقت سامنے آئی کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی سمبند رکھتے ہیں یوں ہی نہیں کننوج کے نام پر سیاسی سنگرام چھلا ہوا ہے یہ سیٹ ہی کچھ ایسی ہے جس نے سیاسی دلوں کی سانسوں کو تیز کر دیا ہے ایک طرف نتیجے 2017 کے ہیں جب اسی کننوج میں بی جے پی نے تحاس رچا تھا دوسری طرف 2019 کا انجام جب کننوج کو سماجواری پارٹی کی ہاتھ سے بی جے پی نے چھینا اب نظری کننوج کی صدر ویدھان سبا سیٹ پر ہیں جہاں سماجواری پارٹی کا سوفڑا ساف کرنے کی کوشش میں بی جے پی کی طرف سے اترے اسیم عرون نے دن رات دیکھ کر دیا ہے لیکن نتیجے جنتہ کے ہاتھوں ہی تیہ ہونے ہیں کننوج ایک طرف جہاں سماجواری پارٹی کے لیے پرتیسٹھا کا سوال بن گیا ہے وہیں دوسری طرف بی جے پی نے پورو آئی پی ایس آسیم عرون کو میدان میں اتار کر بتا دیا ہے کہ یہ جلہ بی جے پی کے لیے کتنا مہتوپونڈ ہے حالانکہ اب بی جے پی 2017 کا اتیاز یہاں دھورا پائے گی یا سماجواری پارٹی اپنا درگ بچانے میں کامیاب ہوگی اس کا پتہ دس مارچ کو چلے گا جب چناؤ کے نتیجے آئیں گے ویڈیو جل سمیت کے ساتھ انہی آدھو نیوز سٹیٹ کننوج